چار گھنٹے تاک اسلام آباد پولیس اور پنجاب پولیس میں بحث و تقرار پنجاب پولیس شہباز گل صاحب کی میڈیکل کنڈیشن دیکھتے ہوئے ان کو اسلام آباد پولیس کے حوالے نہیں کر دی خبر آنے کے چند ہی لمحوں بعد خبر آئی کہ اسلام آباد پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے شہباز گل صاحب فیلچیر پہ بٹھایا ہوا تھا وہ چل نہیں سکتے تھے بہت بری کنڈیشن پولیس سے رہے تھے انہوں نے ایک بہت ہی انٹریسٹنگ گیم کھیلی شہباز گل صاحب شہباز گل صاحب کا پبلک انٹریکشن نہ ہو نہ صحافیوں سے ہو نہ جو پی ٹی آئی کے سپورٹر بلیک شیشوں والی گاڑی لائی گئی جو پولیس حصار میں سے انہی بعد ہی ابھی جو صحافی وہاں موجود تھے یا جو پی ٹی آئی کے سپورٹرز وہاں موجود تھے وہ ابھی یہ سوچ ہی رہے تھے کہ اس میں کس کو لائے گیا گاڑیاں اور آئیں تو سب کا روح استعاف ہو گیا ہے اسلام علیکم ناظرین ایک نئی ویڈیو کے ساتھ محمد امیر آپ سے مخاطب ہے آج شہباز گل صاحب کو اسلام آباد پولیس نے عدالت میں پیش کیا اور ان کا دو روزہ جسپانی ریمانٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے آج سے دو تین دن پہلے بھی ان کو عدالت میں پیش کیا گیا تھا لیکن ان کی میڈیکل کنڈیشن ایسی تھی کہ جج صاحب نے ان کا جو ریمانٹ تھا وہ نہیں دیا اسلام آباد پولیس کو ان کو واپس پیمز آسپیٹل بھیج دیا تھا تاکہ جب تک وہ مکمل فیٹ نہیں ہو جاتے ان کا ریمانٹ نہ دیا جائے پولیس کو اور اس وقت بھی اب نے دیکھا تھوڑی سی انٹریسٹنگ سورتال پیدا ہوئی جب عدالت سے اسلام آباد پولیس نے ان کا ریمانٹ حاصل کر لیا اور اسلام آباد پولیس ان کو لینے اڈیالا جیل پہنچی تھی تو وہاں پہ سارے پاکستان نے دیکھا اپنی ٹیلی ویجن سکرینز پہ اور سوشل میڈیا پہ کے کیا ہنگامہ برپا ہوا چار گھنٹے تاکہ اسلام آباد پولیس اور پنجاب پولیس میں بحث تقرار ہوتی رہی شہباز گل صاحب کے معاملے پہ اسلام آباد پولیس یہ مطالبہ کر رہی تھی کہ شہباز گل صاحب کو ان کے حوالے کیا جائے ان کا ریمانٹ منظور کروا لیا تھا اسلام آباد پولیس نے عدالت سے جبکہ پنجاب پولیس شہباز گل صاحب کی میڈیکل کنڈیشن دیکھتے ہوئے ان کو اسلام آباد پولیس کے حوالے نہیں کر رہی تھی اس کے بعد ہم نے دیکھا نیوز میں کچھ ایسی خبریں بھی چلی کہ جو وفاقی حکومت ہے اس نے رینجز اور ایف سی کی خدمات لینے کا سوچا ہے شہباز گل صاحب کو ریسیف کرنے کے لیے ایڈیالا جیل سے اور یہ خبر آنے کے چند ہی لمحوں بعد خبر آئی کہ اسلام آباد پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے شہباز گل صاحب کو لیکن شہباز گل صاحب کو جس کنڈیشن میں اسلام آباد پولیس کے حوالے کیا گیا تھا وہ بہت ہی بری تھی ان کو اسٹریچر پر لٹایا ہوا تھا اور اسٹریچر پر لیٹے لیٹے پولیس نے ان کو ایمپلس میں شفٹ کیا اور ان کو اسلام آباد کے پنز ہسپیٹل میں شفٹ کر دیا گیا اگلے دن شہباز گل صاحب کو جب عدالت میں پیش کیا گیا تو وہ بہت ہی بری کنڈیشن میں تھے انچا انچا چیخ رہتے چلا رہتے رو رہتے ان کا کہنا تھا کہ مجھے سانس نہیں آ رہی ہے اور جو ان کا اکسیجن ماسک تھا وہ اتار لیا گیا تھا جبکہ ان کو کمرہ عدالت میں جب پیش کیا گیا تو اس وقت بھی وہ یہ رو رو کے جج صاحب کو بتا رہے تھے کہ جج صاحب میرا ماسک شین لیا ہے مجھے سانس نہیں آ رہی میری بہت بری کنڈیشن ہے اور ان کو جب عدالت میں پیش کیا گیا تو ان کو ویل چھیر پر بٹھایا ہوا تھا وہ چل نہیں سکتے تھے بہت بری کنڈیشن تھی ان کی وہ ویڈیوز دیکھنے کے بعد چاہے کوئی پی ٹی آئی کا سپورٹر ہو یا پی ٹی آئی کے مخالف پارٹیوں کا سپورٹر ہو ہر کسی کو ہی شہباز گل صاحب پر رحم آیا اور ہر کسی کا ہی یہ مطالبہ تھا کہ حکومت شہباز گل صاحب کا فوری علاج کروائے اور ان کو اس وقت ریمانڈ نہیں لینا چاہیے گورنمنٹ کو سب سے پہلے علاج ہونا چاہیے شہباز گل صاحب کا پروپر اور جج صاحب کا بھی یہی کہنا تھا شہباز گل صاحب کو اس لیے ان کو واپس پر ہمز ہسپیٹر لے کے جائے جائے اور ان کا پروپر علاج کروائے جائے جب وہ فٹ ہو جائیں گے اس کے بعد دو دن کا ریمانڈ پولیس کو دیا جائے گا سوشل میڈیا پر ہم نے دیکھا ایک پروپر ہیشٹیک بنا شہباز گل صاحب کے لیے ایک سپورٹ کھڑی ہوئی جتنے بھی شہباز گل صاحب کے مخالفین ہوں یا ان کے سپورٹر ہوں ہر کسی کا ایک ہی مطالبہ تھا جن میں شہباز گل صاحب چلا رہے تھے کہ مجھے سانس نہیں آرہا میرا ماس چھین لیا گیا ہے اور میڈیکل بھی جب شہباز گل صاحب کا ہوا تو اس میں جو میڈیکل بورٹ بنایا گیا تھا گورنمنٹ کی طرف سے اس نے یہ چیز تو بالکل کلیر کر دی کہ شہباز گل صاحب پر کسی بھی قسم کا کوئی تشدد نہیں کیا گیا اور وہ پوری طرح میڈیکلی فٹ ہیں بس یہ اس میڈیکل رپورٹ میں ضرور بتایا گیا کہ شہباز گل صاحب کو دمے کی بیماری ہے تو ایسے ہی محسوس ہو رہا تھا کہ جب شہباز گل صاحب کو عدالت میں پیش کیا گیا تو ان کو دمے کا اٹیک آیا ہوا تھا تو عدالت کے حکم کے بعد پولیس شہباز گل صاحب کو واپس پیمز ہسپیٹل لے گئی اور دو دن اس کے بعد ہفتہ اور اتوار تھا شہباز گل صاحب کو ہسپیٹل میں رکھا گیا لیکن جو حکومتی ذرائط ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ شہباز گل صاحب ایکٹنگ کر رہے ہیں پولیس اور عدالت کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ وہ کیمرو کے پیچھے اور عدالت میں جب ان کو پبلک میں وہ نہیں ہوتے تو وہ بلکل ہشاش بچاش ہوتے ہیں گھوم رہے پھر رہے ہوتے ہیں کھا رہے ہوتے ہیں اور بلکل صحیح ہوتے ہیں لیکن جیسے ہی ان کو عدالت لے جانے کے لیے پولیس کی کسٹڈی میں لینے کے لیے ہسپیٹل سے لے جانے کی کوشش کی جاتی ہے تو اچانک سے وہ بیمار ہو جاتے ہیں اور اس طرح کے اپریٹینڈ کرتے ہیں جیسا کہ ان کو عدالت میں پیشی کے وقت پوری دنیا نے دیکھا لیکن دوسری طرف جو پی ٹی آئی کے ذرائع تھے وہ یہ کہتے تھے کہ شہباز گل صاحب کی کنڈیشن اتنی بری ہے کہ ان کو جان کا خطرہ ہے کسی بھی وقت ان کی زندگی کے ساتھ خودانہ خاصتہ کچھ بھی ہو سکتا ہے اور یہ حکومت بلکل جھوٹ بور رہی ہے اور ہر طرح کے جھوٹے پروپیگنڈے کر رہی ہے کہ شہباز گل بلکل ٹھیک ہے جبکہ عمران خان صاحب کا کہنا تھا شہباز گل پہ بہت برا تشدد کیا گیا ہے پہلے ایک بیان میں عمران خان صاحب کا کہنا تھا کہ شہباز گل کو ننگا کر کے مارا گیا ہے اور پھر عمران خان صاحب نے ایک ٹویٹ بھی کیا جس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ شہباز گل کے ساتھ بہت برا سلوک کیا گیا ہے جنسی زیادتی تک کل عمران خان صاحب نے استعمال کیا ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے شہباز گل کے ساتھ بہت برا سلوک کیا جبکہ اگلے دن ہم نے دیکھا عمران خان صاحب شہباز گل صاحب سے ملنے ہسپیٹل بھی پہنچے جس کی اجازت نہیں دی گئی اور عمران خان صاحب کو ان سے ملنے نہیں دیا گیا ہسپیٹل میں اب جب یہ سارا پروپیگنڈا چل رہا تھا کہ حکومتی ذرائع جو کہہ رہے تھے وہ یہ کہتے کہ شہباز گل بالکل ٹھیک ہے جبکہ پی ٹی آئی کے ذرائع یہ کہتے کہ شہباز گل بالکل بھی فٹ نہیں ہے ان کی جان کو خطرہ لاکھ ہے تو ہم نے دیکھا کہ کچھ ویڈیوز جو ہیں ان کا سلسلہ شروع ہوا سوشل میڈیا پہ ریلیز ہونے کا سب سے پہلے ایک ویڈیو سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئی جس میں شہباز گل صاحب کو ہسپیٹل کے کمرے میں پولیس والوں سے بات چیت کرتے ہوئے دیکھا گیا وہ اپنی ایک فائل پڑھ رہے تھے پولیس والوں کے ساتھ کچھ سوال و جواب کر رہے تھے اور بالکل صحیح اور حشاش وشار نظر آ رہے تھے لیکن پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا ٹیم نے اس کا پروپر کاؤنٹر کیا اس ویڈیو کا اور اس کے جواب میں پی ٹی آئی سوشل میڈیا نے ایک پروپر کمپین چلائی انہوں نے اپنے سپورٹرز کو مطمئن کیا کہ یہ ایک ڈی فیک ویڈیو ہے جس کے ذریعے شہباز گل صاحب کا چہرہ چینج کیا گیا ہے کچھ ایسی بھی کمپین چلائی گئیں کہ کوئی نیجی چینل کا رپورٹر ہے اس سے یہ ایکٹنگ کروائی گئی ہے اور اس کو شہباز گل بنا کے پیش کیا گیا ہے شہباز گل کے بال تو گھنے نہیں تھے ہلکے تھے کسی نے کہا کہ شہباز گل مطمئن کیا جانا شروع ہو گیا سوشل میڈیا پہ کہ آپ لوگ بالکل نہ سوچیں کہ شہباز گل صحیح سلامت ہے یہ کوئی اور بندہ ہے کسی اور کی ویڈیو فیک ویڈیو بنا کے حکومت نے سوشل میڈیا پہ ڈالی ہے اور شہباز گل پہ تو تشدد ہو رہا ہے بہت برا ہو رہا ہے اور وہ اس کو تو جان کا خطرہ ہے وہ اٹھ کے کھڑا نہیں ہو سکتا یہ چیز پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا نے اپنے جو سپورٹر تھے ان کو باور کروائی اور کسی حد تک جو ان کا سپورٹر تھا وہ چیز ماننے بھی لگ گیا کہ شہباز گل نہیں ہے اس کو ایڈیٹنگ کے ذریعے شہباز گل بنایا گیا ہے جبکہ کوئی اور بندہ ہے اس کے بعد لیکن ویڈیو کا سلسلہ وہاں نہیں رکا اس کے بعد ایک اور ویڈیو آئی جس میں ہم نے دیکھا اسپیٹل کا ایک ملازم شہباز گل صاحب سے پوچھ رہا ہے کہ آپ مٹن کھا لیں گے جس کے جواب میں شہباز گل صاحب کہہ رہے ہیں بھئی کچھ بھی لے آؤ میں کھا لوں گا تو اس ویڈیو کو بھی پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا سیل نے پوری تا جھٹلا دیا ان کا کہنا تھا کہ یہ شہباز گل نہیں ہے اس کا قدر چھوٹا ہے شہباز گل کا لمبا ہے اور اس طرح کے مختلف جو بہانے تھے وہ تراش کے اپنے سپورٹرز کو مطمئن کیا پی ٹی آئی سوشل میڈیا سیل نے کہ یہ شہباز گل نہیں ہے لیکن ویڈیوز کا سلسلہ اس کے بعد چلتا ہی چلا گیا پیٹ در پہ ویڈیوز آتی گئی اس کے بعد ایک ویڈیو بلکل ہی قریبی انگل سے بنائی گئی جس میں شہباز گل صاحب کو جو ہسپٹل کے ڈاکٹرز ہیں وہ کھڑے ہوئے ہیں اور زبدستی ان کو پھل کھلا رہے ہیں کیلہ کھلایا گیا شہباز گل صاحب کو اس کے علاوہ ان کو جوس پھلایا گیا شہباز گل صاحب کو کیونکہ سننے میں یہ آیا تھا کہ شہباز گل نے ہسپٹل میں بھوک ہڑتال کی ہوئی ہے تو اس لیے ڈاکٹرز ان کو تھوڑا فورس کر رہے تھے کہ ہمیں آپ کی صحت کا خیال ہے اب کھانا پینا ضرور کریں اور ان کو زبدستی کھلایا جا رہا تھا کیلہ کھلایا جا رہا تھا جوس پھلایا جا رہا تھا پھر ایک اور ویڈیو آئی جس میں ان کے سامنے کھانا رکھا رہا ہے وہ دلیا کھا رہے ہیں اور وہ اس چیز پہ تھوڑا احتجاج بھی کر رہے تھے ڈاکٹرز سے کہ آپ لوگ مجھے لسی پھلا رہے ہیں جبکہ لسی سے مجھے موشن لگ جاتے ہیں میرا پیٹ خراب ہو جاتا ہے یعنی کہ مختلف ویڈیوز سوشل میڈیا پہ آنا شروع ہو گئی تھی جن سے یہ بات بلکل صاف ظاہر ہو رہی تھی کہ شہباز گل صاحب پوری طرح فیٹ ہیں اور ان کو کسی بھی قسم کی اس وقت کوئی ایسی کنڈیشن نہیں ہے کہ وہ عدالت میں پیش نہیں ہو سکتے یا پولیس کے حوالے نہیں ہو سکتے اور جب یہ پیدر پہ ویڈیوز آنا شروع ہو گئے ہیں اور اب بلکل کلیر ہو گیا کہ یہ شہباز گل صاحب ہی ہیں تو پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا سیل نے بلکل ہی پینترہ بدل لیا اور اب ان کا یہ کہنا تھا سوشل میڈیا پہ شکر ہے شہباز گل صاحب خیریت سے ہیں اور اچھی کنڈیشن میں لیکن ان کو ہم سے ملوایا کیوں نہیں جا رہا اور اس کے پیچھے کیا ریزہ نے پھر اس طرح کے ہیلے بانے نکالنا شروع کر دیا گئے حکومتی اور پولیس رائے نے اپنا پوائنٹ تو پوری طرح اپروف کر دیا تھا کہ شہباز گل صاحب بلکل خیریت سے ہیں بیڈیکلی فٹ ہیں لیکن ان کو ابھی بھی یہ ڈر تھا کہ شہباز گل صاحب کو جیسی عدالت لے جانے کے لیے ہسپیٹر سے نکالا جائے گا تو وہ دوبارہ سے اسی کنڈیشن میں چلے جائیں گے جس کنڈیشن میں پہلے چلے گئے تھے عدالت لے جاتے ہوئے تو حکومت نے اس دفعہ جو پولیس رائے تھے انہوں نے ایک بہت ہی انٹرسٹنگ گیم کھیلی شہباز گل صاحب کے ساتھ اور بڑے انٹرسٹنگ طریقے سے وہ شہباز گل صاحب کو عدالت میں لے کے گئے ہوا کچھ اس طرح کہ شہباز گل صاحب کو جا کے یہ بتایا گیا کہ آپ کی زمانت ہو گئی ہے عدالت سے بس آپ نے اب جانا ہے زمانتی مچل کے جمع ہوں گے اس پہ آپ کے سائن لیے جائیں گے اور آپ کی زمانت ہو گئی ہے اور ان کو کوئی سکرین شارٹ بھی دکھایا گیا شہباز گل صاحب کو کہ آپ کی زمانت ہو گئی ہے شہباز گل صاحب تو مطمئن ہو گئے کہ یہ تو بہت اچھی بات ہے اب حکومت کا جو پولیس رائے تھے ان کو دوسری طرف یہ بھی دیکھنا تھا کہ شہباز گل صاحب کا پبلک انٹریکشن نہ ہو نہ صحافیوں سے ہو نہ جو پی ٹی آئی کے سپورٹرز ہیں ان سے انٹریکشن ہو تاکہ شہباز گل صاحب کو یہ نہ پتا چلے کہ ان کی زمانت نہیں ہوئی تو اس کا حل یہ نکالا گیا کہ شہباز گل صاحب کو پوری طرح ایک وائٹ کلر کے پردے میں اسلام آباد جو پیمز اسپیٹل ہے وہاں سے بکتر بن گاڑی میں شفٹ کیا گیا اور وہاں سے بکتر بن گاڑی میں لے کے ان کو نکلا گیا عدالت کے لیے اب کی بار شہباز گل صاحب بھی مطمئن تھے کیونکہ ان کو پتا تھا کہ ان کی زمانت ہو چکی ہے تو اس لیے ان کو بھی کسی قسم کی کوئی اپنی بیماری کا اظہار کرنے کی ضرورت نہیں تھی تو جب ان کو عدالت میں لے کے جایا گیا تو وہاں پہ بھی پولیس نے تھوڑی سی انٹریسٹنگ گیم کھیلی جو پی ٹی آئی کے سپورٹرز تھے یا صافی تھے ان کے ساتھ ہوا کچھ اس طرح کے پہلے ایک بلیک شیشوں والی گاڑی لائی گئی جو پولیس اثار میں سے اندر چلی گئی صافیوں کے درمیان سے ہوتی ہوئی اور اس میں شباز گل صاحب کو لائے گیا تھا اور ان کو شباز گل صاحب کو فوری اتار کے عدالت کے آہاتے میں لے گئے وہ لوگ اور اس کے فوری بعد ہی ابھی جو صافی وہاں موجود تھے یا جو پی ٹی آئی کے سپورٹرز وہاں موجود تھے وہ ابھی یہ سوچ ہی رہے تھے کہ اس میں کس کو لائے گیا ہے اتنی دیر میں دو بکتر بن گاڑیاں اور آئیں تو سب کا رخ استعاف ہو گیا ایک بکتر بن گاڑی کو اس طرح لگایا بھی گیا جیسے اس میں سے شباز گل صاحب کو اتار کے عدالت میں لے جائے جائے گا لیکن ایسا بالکل نہیں ہوا اس گاڑی میں کوئی بھی نہیں تھا اور جتنی دیر صافی اور پی ٹی آئی کے سپورٹرز تو اس بکتر بن گاڑی کی طرح متوجہ ہوئے اتنی دیر میں شباز گل صاحب کو عدالتی آہاتے میں لے گئے پولیس والے اب شباز گل صاحب جب آہاتے میں پہنچے عدالت کے وہاں پہ جب عدالت کے کمرہ عدالت میں وہ جانے لگے وہاں پہ ان کی ملاقات اپنے وقلہ سے ہوئی اور وقلہ نے جب شباز گل صاحب کو اپنے پاؤں پہ چل کے اور ہشاش بہشاش آتے دیکھا تو وہ پریشان ہو گئے انہوں نے شباز گل صاحب سے مبینہ طور پر یہ سوال بھی کیا کہ آپ ویل چیر پہ کیوں نہیں آئے آپ تو بیمار تھے تو شباز گل صاحب کا کہنا تھا کہ مجھے تو بتایا گیا تھا میری زمانت ہو گئی ہے میں تو اسکرین شاٹ بھی مجھے دکھایا گیا ہے کہ میری زمانت ہو گئی ہے تو وقلہ کا کہنا تھا کہ آپ کی زمانت نہیں ہوئی ابھی ابھی تو ہم نے زمانت لینی ہے عدالت سے تو شباز گل صاحب کو اس وقت سمجھ آئی کہ ان کے ساتھ کیا گیم ہو چکی ہے اسلام آباد پولیس نے کتنی بڑی گیم ان کے ساتھ کی ہے اور کس طریقے سے ان کو لے کے آئے کہ شباز گل صاحب خود اپنے پاؤں پر چل کے اور ہشاش بہشاش جج کے سامنے پیش ہو گئے اور اس پوری طریقہ کے بعد اسلام آباد پولیس شباز گل صاحب کا دو روزہ جسمانی ریمانڈ لینے میں کامیاب ہو گئی ہے اور اب عدالت نے شباز گل صاحب کی کنڈیشن دے کے بالکل ان کو میڈیکلی فیٹ دے کے اسلام آباد پولیس کے حوالے کر دیا ہے ان کا دو روزہ جسمانی ریمانڈ منظور ہو گیا ہے اب دیکھتے ہیں کہ اور کیا چیزیں سامنے آتی ہیں ابھی عمران خان صاحب کے اوپر بھی ایک ایف آئی آر کٹ چکی ہے اس میں بھی دہشت کردی کی دفعات لگائی گئی ہیں جس میں وہ اسلام آباد آئی جی اور ایک معزز عدالت کی جج صاحبہ کو دمکیاں دے رہے تھے تو اس کی بیس پہ ان کے اوپر بھی ایک ایف آئی آر کٹ چکی ہے اور ابھی کل رانہ صلی اللہ صاحب نے بھی ایک پریس کانفرس کی جس میں ان کا یہی کہنا تھا کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو اسی مقدمے میں نامزت کیا جائے شہباز گل والے میں یا ایک الگ مقدمہ ان پر بنایا جائے اس کے بعد ہم نے دیکھا ایک الگ ایف آئی آر کٹ چکی تھی عمران خان صاحب کے اوپر اور اب اس کا بھی آگے ہم نے دیکھنا ہے آج عمران خان صاحب نے تین دن کے لیے اپنی زمانت لے لی ہے قبلت گرفتاری تو ان کی تو گرفتاری کے ابھی تین دن تک کوئی ایسے چانسز نہیں ہیں اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ شہباز گل صاحب کے اور کیا بیانات سامنے آتے ہیں پولیس کا سٹیڈی سے اس ویڈیو کو یہی اینڈ کرتا ہوں اللہ حافظ